پیارے دوستو مکہ مکرمہ میں ایسا کیسا موجزہ دیکھا گیا کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو گئے مکہ مکرمہ میں آخر وہ کون سا موجزہ دیکھیا گیا جسے دیکھنے کے بعد پوری دنیا مسلمان ہونے لگی جان کر آپ کا دل ایمان کے نور سے مزید منور ہو جائے گا پیارے دوستو خانہ کعبہ کی احترام اور فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا خانہ کعبہ میں رونما ہونے والے ایک ایسے موجزے کو جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ اپنی آنکھیں جھبک نہ بھول گئے دل سینوں کے اندر تھم سے گئے لوگوں کے موں کھولے کے کھولے رہ گئے عقل انسانی اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھی لیکن دل ایمان کی گواہی دیتے چلے گئے یہاں تک کہ کافیروں کی زبانے لا الہ الا اللہ پکار اٹھی آج کی ویڈیو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے ساتھ ملے گے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ مزید ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچائے جا سکیں پیارے دوستو یہ موجزہ بیان کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی تاریخی تعمیر و فضیلت پر ایک نظر ڈالتے ہیں پیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دس بار تعمیر کیا گیا تاریخی روایات میں سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک المامور کی سیدھ میں زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا بیت المامور آسمان پر موجود فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کے تیسرے فرزند حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا لیکن کئی سال بعد کعبہ کی دیواریں توفہ نے نوح علیہ السلام میں غائب ہو گئی آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس مقدس گھر کو نئے سیرے سے تعمیر کیا ان حضرات کے بعد قوم عمالقہ کے ہاتھوں اس مقدس گھر کی تعمیر کی روایات ملتی ہیں ان کے بعد قبیلہ جرہم نے کعبہ کی عمارت بنائی فرم بن قراب نے تعمیر کیا اس کے بعد خانہ کعبہ کو سلاب سے بچانے کے لیے قریش نے اس کی تعمیر کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہوئے اس کے بیاسی سال بعد صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو تعمیر کعبہ کا شرف حاصل ہوا ان کے بعد حجاج بن یوسف نے کعبہ شریف کو اٹھا دیا اور دوبارہ قریش کے نقشے کے مطابق کعبہ کو تعمیر کیا اور یہ آج بھی اسی شکل میں موجود ہے ماضی میں کعبہ کو ہرا سرخ اور سفید غلافوں سے بھی ڈھاپا جاتا تھا ابباس خلیفہ کے دور میں غلاف کعبہ کو کالے رنگ میں بنایا کعبہ کا تواف گھڑی کی الٹی طرف میں کیا جاتا ہے اور سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اس طرح تواف کرنے سے فاصلہ جلد تے ہو جاتا ہے بلکہ اس طرح تواف کرنے سے انسانی صحت اور دل پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف پہلے پانی میں تیر کر بھی کیا جاتا تھا کیونکہ سیلاب آنے کی وجہ سے اس کے آس پاس پانی اکھٹا ہو جاتا تھا یہاں صدیوں سے عجیب و غریب ایک عمل ہو رہا ہے یہ ایام حج میں مدینہ منورہ سے ایک خاص قسم کے کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور حج کا تمام وقت مسجد حرم میں ہی گزارتا ہے حج مکمل ہونے کے بعد یہ کبوتر واپس مدینہ منورہ میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمزم کا بھی ایسا پانی کا کواں بنایا ہوا ہے جس سے شفاہ حاصل ہوتی ہے اور یہ ایک موجزہ بھی ہے کہ اس پانی سے دنیا کے دوسرے پانی کے برعکس کرنٹ نہیں گزر سکتا پیارے دوستو ایسے کئی موجزات آج بھی تاریخ میں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر اور سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے قرآن مجید میں خانہ کعبے کے حج کی بے حد فضیلت بتائی گئی ہے جسے پڑھ کر ہر مسلمان کا دل ایک بار خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے تڑپ ہوتا ہے اگر قرآن مجید میں خانہ کعبہ کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں تو اشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا حج فرض ہے ان پر جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں اور جو منکر ہیں تو اللہ کو بھی کسی کی کچھ پرواہ نہیں تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں آیت بالا کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی گئی سب سے اول جو خدا تعالی کی عبادت کے لیے گھر زمین پر بنا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے یعنی کعبہ شریف وہ مبارک گھر ہے یعنی اس میں مغفرت اور رحمت ہے اور سارے جہاں کے لیے سیدھی راہ ہدایت کی بنیاد ہے سب رسولوں ولیوں اور مسلمانوں کی قبلہ گاہ ہے خدا نے اس گھر کو عظمت اور حرمت سے نباسا مقام ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی اس بات کی تاریخی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں خدا کی عبادت کی ہے اور خدا کی عبادت کے لیے ہی اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا ہے اسی طرح اصحاب الفیل کا واقعہ ہے ابراہاں نے جب اپنے ساتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ نے ابابینوں کا جھن بھیجا جس نے ابراہا کے تمام لشکر پر کنکریاں بسائی ان کنکریوں نے ابراہا کے لشکر کو تباہ کر دیا ابراہا زخمی حالت میں یمن کی طرف فرار ہوا مگر راستے میں مارا گیا یہ واقعہ سن پانسو ستر عیسوی میں پیش آیا اور اسی سال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی صرف تاریخ میں ہی نہیں بلکہ آج بھی ایسے کئی موجزات پیش آتے ہیں جنہیں سن اور دیکھ کر ہمارے پورے وجود میں سن سنیسی دوڑ جاتی ہے ہمارا ایمان مزید منور ہو جاتا ہے ہر شیع کی اہمیت باقی نہیں رہتی کچھ سالوں پہلے ایک ویڈیو منظری عام پر آئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک سفید نورانی گھوڑا تیزی سے خانہ کعبہ سے اڑتا ہوا گیا تھا اہل علم کا کہنا تھا کہ وہ کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ براغ تھا جو بجلی کی تیزی سے خانہ کعبہ کا چکر لگا کر پھر بادروں میں غائب ہو گیا یہ منظر جہاں لوگوں کی نظروں میں آیا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم میں اسے موجزہ تسلیم کرتے ہوئے کافی متاثر ہوئے تھے حال ہی میں دیکھا گیا کہ لوگ حرم کعبہ میں نماز پڑھنے میں مصروف تھے تب ہی ایک کبوتر کعبہ کی طرف چکر لگاتا ہوایا اور ایک شخص کے قریب زمین پر سجدہ ریز ہو گیا اس خبر نے مسلمانوں کے دل مزید روشن کر دیئے تھے یہ ایک دلیل بھی تھی کہ خداوند عالم کو سجدہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کرتی ہے جس نے اس پاک ذات کی وحدانیت پر ایمان لیا ہو ایک اور ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گیا جسے دیکھ کر پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حرم کعبہ میں بلند آواز سے کلمے کا فرد کرنے لگے اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو گئی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کا تواف صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کرتی ہے چاہے وہ جن اور پرند ہوں یا پھر خدا تعالیٰ کا موجزہ دکھانے کے لیے انسانی آنکھ کو جلبہ دکھانے کے لیے فرشتے ہوں ایک ایسا ہی موجزہ تب پیش آیا جب کئی حاجی تواف کعبہ میں مسکول تھے لوگوں کو اس رات کو آسمان پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا تھا وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ آسمان پر نور ہو چکا ہو ہوا بھی اس رات بہت تیز چل رہی تھی وہاں موجود ایک شخص اپنے دوستوں کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے ان کی پکچرز بنا رہا تھا کہ تب ہی اچانک آسمان پر ایک نورانی مخلوق اڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی وہ نورانی پیکر ہوا میں اڑتے ہوئے خانہ کعبہ کا تواف کرنے لگا سبھی ظاہری نے جب یہ منظر دیکھا ایک عجیب سی حیبت سی کیفیت ان پر تاری ہو گئی جبکہ وہ مخلوق تقریباً آدھے منٹ تک خانہ کعبہ کا تواف کرتی رہی اور پھر اڑتے ہوئے آسمان میں یوں غائب ہو گئی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو یہ منظر وہاں دیکھنے والے لوگوں پر رکت تاری کر گیا یہ منظر نہ صرف انسانی آنکھ نے دیکھا بلکہ اس شخص کے کیمرے میں بھی ریکورڈ ہو گیا خانہ کعبہ کا یہ موجودہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی اللہ کی وحدانیت میں سر سجدے میں چلے گئے تھے حرم میں چاروں طرف نعرہ تکبیر بلند کر دیا گیا ایک عجیب سی فضاء ہر طرف قائم ہو چکی تھی کچھ ظاہرین نے اس منظر کو کیمرے میں بھی ریکورڈ کیا تھا جب یہ خبر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں فیلی تو انسانی عقل دنگ رہ گئی مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی چونک گئے مگر جب انہوں نے اس فرشتے کو تواف کرنے کے بعد آسمان میں غائب ہوتی دیکھا تو سب کا دل خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گیا کئی غیر مسلموں نے اس موجزے کے بعد اسلام قبول کر لیا لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آنے لگے غیر مذہب ہی نہیں بلکہ سائنس بھی یہ ماننے کو تیار ہو گئی کہ وہ واقعی ایک موجزہ ہے جو انسانی آنکھ نے دیکھا ہے بے شک خدا تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے ایسے اچانک سے اپنے ہونے کی ایک دلیل اشرف المخلوقات کو دکھاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں پیارے دوستو ایسے بہت سے موجزات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن سے دل رب کریم کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے کہ کفار کی آنکھیں اور دل بھی رب کی ذات کو واحد ماننے کی گواہی دینے لگتے ہیں